ملادن شہید کا اپٹ آباد اپریشن کیا عسامہ بن ملادن اپٹ آباد میں تھے؟ امریکہ نے اپریشن لانچ کیا تو کیا ہماری جنسیوں کو خبر نہیں تھی؟ رحمت ڈیویس کا اس سارے سلسلے سے کیا تعلق ہے؟ پرگیڈیر سہید نے کس وقت امریکہ پہ راز بیچا؟ شکیل افریدی غدار پاکستان کا اس میں کیا کردار تھا؟ پوری تفصیل کیسے عسامہ بن عبامہ نے اس کو اپنے الیکشن کے لیے یوز کیا؟ پاکستان میں کیا عسامہ بن ملادن رہائش بزیر تھے؟ اپٹ آباد کے بلال ٹاؤن جہاں پر امریکہ نے ایک سرجیکل اپریشن کیا کیا وہاں پہ عسامہ بن ملادن تھے؟ عسامہ بن ملادن کی بیویاں اور بچے کہاں تھے؟ الکویتی ٹاپ فائف لیڈرشپ آف القائدہ میں کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ اور رحمت ڈیویس کا قتل رحمت ڈیویس کی رہائی بلیک وارٹر اس سارے معاملے کا عسامہ بن ملادن سے یہ محمد تارک اس مقام کا آنر ہوتا ہے اور وہ اس مکان میں رہتا ہے اس کے ساتھ اس کی دو بیویاں ایک بھائی کی بیوی اور بچے بھی رہتے ہیں یہی پر عسامہ بن ملادن کے بچوں کا انکشاف ہوتا ہے اور دو بیویاں اور عسامہ بن ملادن کے کچھ بچے یہ یہاں پر ریاض پدیر ہوتے ہیں یہی نہیں یہاں پہ مرگیوں کے پروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے غفیہ کیمرے لگا کے گھر میں اوپر سے پھینک دی جاتی ہیں ایک پاکستان کے برگیڈیر سہید امریکہ کو پندرہ میلین ڈالر میں ایک راز بیچ دیتے ہیں آج بھی وہ کلیفونیا میں سیفٹی ایکٹر امریکن کے طیعت رہش پدیر ہے اور نہ صرف رہش پدیر ہے بلکہ انہوں نے وہاں پہ نیشنیلٹی بھی لے لی ہوئی ہے وہ اس وقت امریکہ میں بہت ہی پرتاہی زندگی گزار رہے ہیں یہاں اس برگیڈیر سہید نے امریکہ پہ یہ راز بیچا کہ پاکستان کی آرمی نے اسامہ بن لادن کی لاش کو فریز کیا ہوئے اب کہانی کا اصل ٹویسٹ آتا ہے جی ہاں اسامہ بن لادن کی لاش کو تربیلہ کے مقام پر فریز کیا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے ویڈیو کے ساتھ آدھر خدمتوں انتہائی دلچسپ ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو ہے اپٹ آباد اپریشن جی ہاں اسامہ بن لادن شہید کا اپٹ آباد اپریشن کیا اسامہ بن لادن اپٹ آباد میں تھے امریکہ نے اپریشن لانچ کیا تو کیا ہماری جنسیوں کو خبر نہیں تھی ریمت ڈیوز کا اس سارے سلسلے سے کیا تعلق ہے پرگیڈیر سہید نے کس وقت امریکہ پہ راز بیچا شکیل افریدی غدار پاکستان کا اس میں کیا کردار تھا پوری تفصیل کیسے اسامہ بن لادن رہائش بزیر تھے اسامہ بن لادن نے اس کو اپنے الیکشن کے لیے یوز کیا پاکستان میں کیا اسامہ بن لادن رہائش بزیر تھے اپٹ آباد کے بلال ٹاؤن جہاں پر امریکہ نے ایک سرجیکل آپریشن کیا کیا وہاں پہ اسامہ بن لادن تھے اسامہ بن لادن کی بیویاں اور بچے کہاں تھے الکویتی ٹاپ فائف لیڈرشپ آف القائدہ میں کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے دو تین سٹوریاں ہیں اور ریمت ڈیوز کا قتل ریمت ڈیوز کی رہائی بلیک وارٹل اس سارے معاملے کا اسامہ بن لادن سے کیا تعلق ہے آج کی ویڈیو بہت ہی دیادہ دلچاس پونے والی ہے تاریخی ویڈیو ہے اور رقائق ہیں آپ تک دارشہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں میرا اور آپ کا سفر چلتا رہے جی ہاں اسامہ بن لادن اپٹ آباد آپریشن میں مارے گئے یہ خبر چلی اور آپ سب کو اس کا اینڈ میں آئیے اس کی بیگراؤنڈ سٹوری پہ چلتے ہیں اور میں سب سے پہلے ریمڈ ڈیویس سے شنوں کرتا ہوں ریمڈ ڈیویس تربیلہ ہریپور تربیلہ ڈیم کے پاس جو پاکستان کی فوج کا ایک سینٹر کمانڈ کی جگہ ہے وہاں سے ریمڈ ڈیویس نامی بلیک وارٹر کا ایجنٹ جو سی آئیے کے لیے کام کرتا تھا وہ کیاڑی لے کر نکلتا ہے موٹر وے پہ چڑتا ہے اور موٹر وے پہ جو اسے حساس ہوتا ہے کہ اس کی پیچھے پاکستان کی مشہور گفی آئی ایجنسی آئی ایس آئی اور دیگر اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں ریمڈ ڈیویس اپنے پیچھا چھڑانے کے لیے گاڑی کو بہت زیادہ سپیٹ میں دھڑاتا ہے اس دوران اس کے پیچھے لگی ہوئی گاڑیاں بھی سپیٹ میں چلتی ہیں ہونڈا سیوکس کار جو کہ ریمڈ ڈیویس کے پاس تھی وہ اس وقت اس کے پاس نہیں تھی اس کے پاس ہونڈا سیوکس لاہور میں تھی اس سے پہلے اس کے پاس گاڑی کہاں تھی کیسے تھی یہ بڑی دلچہر سٹوری ہے ریمڈ ڈیویس موٹر وے پر گاڑی دھڑاتے ہوئے سرگوڈا کوٹ مومن اور دیگر جگہ کروس کرتا ہے کہ بھیرہ انٹرچائن پہ کھانے پینے کے لیے رک جاتا ہے میں جتنا مختصر ہو سکا اس کو سمپ کر کے آپ کو سمجھا کر اصل کہانی آج آپ کو سمجھاؤں گا کہ اسامہ بلادن اپٹ آباد اپریشن میں تھے یا نہیں تھے ریمڈ ڈیویس جب اپٹ آباد کے اس اپریشن کی کہانی جڑتی ہے آپ احران ہوگی کون تھی کہانی کہاں جڑی اور کیسے یہ پورا سارا معاملہ ہوا ریمڈ ڈیویس تو ہام قیام بیرہ انٹرچائنج پر کھانا پی نہ کرتا ہے ہمارے جنسیاں بھی اسی آٹل کی سامنے والی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں ریمڈ ڈیویس غفیہ آنکھ سے ان کو دیکھتا ہے اور وہ بھی چھپتی چھپاتی آنکھوں سے ریمڈ ڈیویس کا پیچھا کرتے ہیں ریمڈ ڈیویس تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے باتھروں کی طرف چل پڑتا ہے کافی دیر ریمڈ ڈیویس واپس نہیں آتا اس دوران چاریس سے پینتالیس منٹ گزر جاتے ہیں ہمارے غفیہ جنسی کے دوز ریمڈ ڈیویس کی باہر کھڑی ہوئی ای ای ف آئی فورٹین ہنڈرڈ ٹیوٹا لینڈ کروزر کو دیکھ کر مطمئن دیتے ہیں کہ گاڑی ابھی باہر کھڑی ہے اور امریکن کانسلیٹ کی گاڑی ابھی باہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریمڈ ڈیویس ابھی اندر ہی ہے اور ادھر ادھر ہی ہوگا جب معاملہ چالیس سے پینتالیس منٹ تک چلا جاتا ہے تو پھر اس وقت ریمڈ ڈیویس کو سخت ترین تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں سے ہماری جنسیاں آگے لاہور یہ میسے پہنچاتی ہیں کہ ریمڈ ڈیویس کا پیچھا کیا جائے کیونکہ وہ اب یہاں پر نہیں ہے یہ اس وقت انکشاف ہوتا ہے جب اس کی گاڑی کے قریب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریمڈ ڈیویس گاڑی میں نہیں ہے ریمڈ ڈیویس کا وہاں سے وہ باتھروم سے دوسری طرف جاتا ہے اس گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے اور چکے سے نکل جاتا ہے جبکہ اسی گاڑی کا ڈرائیور بعد میں آرام سے آکے ریمڈ ڈیویس کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے ہماری جنسیوں کے دوست اسی کو ٹریس کرتے رہتے ہیں جب انہیں اس بات کا کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ ریمڈ ڈیویس کی گاڑی تو یا ہے لیکن وہ نہیں ہے لیکن وہ گاڑی سلو سلو موٹر وی پر چلنا شروع ہو جاتی ہے ہماری جنسیاں آگے اطلاع کرتی ہیں کہ ریمڈ ڈیویس یا نہیں ہے اس کو ٹریس کیا جائے موٹر وی پر ہائی الٹ ہو جاتا ہے اور جنسیاں کے دوست اس کو تلاش کرتے ہیں اچانک بابو سابو انٹرچائنگ لاہور سے یہ خبر ملتی ہے کہ ریمڈ ڈیویس لاہور میں داخل ہو چکا ہے چنانچہ یہ اس کا پیچھا کرنے والی ٹیم پوری کی پوری اپنے مشن میں ناکام ہو جاتی ہے ریمڈ ڈیویس کے پیچھے لاہور میں دو لڑکے اور لگ جاتے ہیں اچانک ریمڈ ڈیویس وہاں کسی سے صرف ایک لمحے کے لیے ملتا ہے اور ایک لفافہ لے کے گاڑی میں ہو جاتا ہے یہ دونوں لڑکے اس کے پیچھے پیچھے باگتے ہیں یہاں تک کہ ریمڈ ڈیویس کو یہ ساس ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکے آپ میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ریمڈ ڈیویس گاڑی سے پسٹول نکالتا ہے نیچے اترتا ہے اور دونوں کو فائر مارتا ہے جو کہ دونوں موقع پر شہید ہو جاتے ہیں دونوں لڑکوں کو مارنے کے بعد ریمڈ ڈیویس کی گاڑی کو اسی چوک میں لوگ گیر لیتی ہیں یہ طرح کچھ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے لیکن میں آپ کو اس کی انسائٹ سٹوری بتاتا ہوں ریمڈ ڈیویس وہاں سے امبیسی میں کال کرتا ہے کہ میرے پاس اس وقت پاکستان کا سب سے بڑے آپریشن کا ایک لفافہ موجود ہے آپ فوراں مجھے کور دیں یہاں ریمڈ ڈیویس اس سالے تھانے سے پہلے ہی امبیسی کو کور آپریشن کے لیے کہہ دیتا ہے جو ہی لوگ ریمڈ ڈیویس کو گیرتے ہیں سامنے کی طرف سے ایک لینڈ کروزر نمودار ہوتی ہے ریمڈ ڈیویس گاڑی سے اترتا ہے لوگ اسے گیر لیتے ہیں کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے اچانک وہ لفافہ سامنے والی گاڑی کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور وہ گاڑی شوں کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے آپ سب کو معلوم ہے ایک اگلے اشارے پہ گاڑی نے تید رفتاری میں ایک اور مٹسیکل سوار کو ٹکر مار کر شہید کر دیا یہوں تین لوگ شہید اگراغیر دو ہمارے آئیسائی کے ایجنڈ اور آپ ایجنڈ کہلیں مامن کہلیں اہلکار کہلیں یا جو بھی کہلیں اب ضروری نہیں کہ وہ آئیسائی کیوں کسی بھی غفیہ اگنسی کے ہو سکتے ہیں پاکستان میں گیرہ سے زیادہ غفیہ اگنسیاں کام کرتی ہیں ایم آئی آئی بی آئی اس آئی سپیشل برانچ سکیورٹی برانچ سی آئی اے سی ٹی ڈی بہت تھی ہیں اب میں کیا نام برحال مختصر یہ ہے کہ ان سب کے باوجود ریمرڈ ڈیویس اپنا لفافہ امریکن کانسلیٹ لاہور میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یوں اس سیسلے کا پہلا ایسا ختم ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد ریمرڈ ڈیویس کا کیس عظمہ بخاری مسلم لیگ نون کی ایم پی اے جو ہیں ان کے والد زائد بخاری صاحب لیتے ہیں اور پاکستان کی عوام کا پریشر ہوتا ہے کہ ریمرڈ ڈیویس کو سزا دی جائے یہاں شاہ میں موت قریشی سٹینڈ لیتے ہیں آصف ذرداری کے سمجھانے کے باوجود وہ سٹینڈ لیتے ہیں دوسری طرف جرنل شجا پاشا اس وقت کے آئیس آئی چیف کسی بھی طرح اس کو نبھانے کے چکر میں ہوتے ہیں ریمرڈ ڈیویس اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ پوری ایجنسیاں پورے لوگ پاکستان کی آئیس آئی سمیت تمام ادارے فوج پولیس سب لگ کے اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح بھی ریمرڈ ڈیویس کو یہاں سے نکالا جائے کیونکہ اوپر سے حکم آتا ہے کہ اگر ریمرڈ ڈیویس کو سزا ہوئی تو اس کے بہت برے نتیجے ہوں گی لہذا ریمرڈ ڈیویس کو نکالنے کے طریقے اپنائے جاتے ہیں شاہ میں مد قریشیہ کڑ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے اپنی وزارت خارجہ سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور وہ یہی نہیں بلکہ پھر وہ ممبر آف پارلیمنٹ کی عہدے سے بھی استیفہ دے دیتے ہیں جس کے بعد وہاں پہ زمنی لیکشن بھی ہوا اور اس کے بعد انہوں نے پہلے نون ڈیگ سے پینگے بانی اور بعد میں تحریک انصاف کو کرا جائن کر دیا یہ سب اس موضوع سے نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا برحال کیونکہ ریمرڈ ڈیویس نے بھی اس کو منشن کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ تمام کا تمام سسٹم میرے ساتھ تھا اچانک اگلے دن خبر آتی ہے کہ ریمرڈ ڈیویس کے حوالے سے رہی ہو چکی ہے اور مدعی جو ہیں انہوں نے سات کروڑ میں تینوں نے صدا کیا ہے اب وہ اپنے گھروں میں نہیں ہیں میڈیا ان کے گھروں پہ پہنچتا ہے وہاں تعلی لگے ہوتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے ایک فیملی ٹوپا ٹیکسنگ شیفٹ ہو گئی یہ دوسری کہیں اور شیخو پورے اس طرح انہوں نے اپنے اپنے نئے گھر لے لی ہیں اور وہ وہاں شیفٹ ہو گئے یوں ان کا اور یہ قصہ ختم ہوا اب اس سارے کہانی کیا ہے آئی اس کی طرف چلتے ہیں اپٹاباد میں رات کو غفیہ آپریشن ہوتا ہے اور غفیہ آپریشن میں ایک ہیلیکپٹر گرتا ہے اور ہیلیکپٹر تباہ ہو جاتا ہے اس کے بلاس کے بعد بلال ٹون میں اپٹاباد جو کہ پی اے میں کے ساتھ متصل جڑا ہوا صرف چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک سینٹر وہاں پہ پایا جاتا ہے اب وہاں کی سٹوری کیا ہے اب اس کی طرف چلتا ہوں اپٹاباد شہر کے بلال ٹون سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کنج کے حال آتی ہے وہاں پہ ایک شخص اس بنیان اور قدیم ترین عبادی میں رہتا ہے سعودی عرب اس کے رابطے ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے پیسے مگاتا ہے اس کے پیسے مگانے اور رابطے کا پاکستان کی غفیہ ایجنسیوں کو شک گزرتا ہے کیونکہ اپٹاباد پی اے میں کا کول میرا تعلق یہاں سے ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ غفیہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں اس لئے قدم قدم پہ کوئی بھی بندہ سیکرٹ نہیں رہ سکتا چنانچہ اس کی خبر خود آئی ایس آئی امریکن سی آئی اے کو دیتی ہے کہ یوں یوں ہم نے کچھ ایکٹیوٹی نوٹ کی ہے تقریباً 43 دیز کے بعد 43 دنوں کے بعد اسی نمبر سے دوبارہ سعودی عرب رابطہ ہوتا ہے اور پیسے مانگ جاتے ہیں اس دفعہ اس تمام کار کو ٹریس کر دیا جاتا ہے جب کار ٹریس ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بن لادن اور اس کے بچوں کے لیے یہ پیسے مگائے گئے اسی دوران اپٹباد کے میک مامال کی ریجسی میں بلال ٹون کی آٹھ نمبر گلی میں وزیرستان کا رہنے کا ایک ریائشی پاکستانی اپنے شناختی کارڈ محمد تارک کے نام پر ایک مکان خریدتا ہے جو کہ تقریباً لگ بگ ڈیڑھ کروڑ مالیت کا ہوتا ہے لیکن کاغذوں میں وہ صرف تیس لاکھ روپے میں خریدتا ہے یہ محمد تارک اس مقام کا آنر ہوتا ہے اور اس مکان میں رہتا ہے اس کے ساتھ اس کی دو بیویاں ایک بھائی کی بیوی اور بچے بھی رہتے ہیں یہی پر اسامہ بن لادن کے بچوں کا انکشاف ہوتا ہے اور دو بیویاں اور اسامہ بن لادن کے کچھ بچے یہ یہاں پر ریاج پتیر ہوتے ہیں اس کی ٹریسمنٹ کے بعد یہ یہ چیک کرنا چاہتی ہے کہ کیا اندر آئی سائی کے تحت اسامہ بن لادن ہے یا نہیں ہے اس کام کے لیے پاکستان کی پولیو کی ٹیم جیلی پولیو ٹیم کو بنایا جاتا ہے اور پولیو کے قطرے پلانے کے بہانے وہاں پہ کڑی لڑکیاں نرسز اور شکیل افریدی نامی پاکستان کا ایک غدار ڈاکٹر بھیجا جاتا ہے یہ شکیل افریدی جو کہ غدار پاکستان آج بھی جیل میں ہے یا غفیت اور پہ امریکہ بھیج دیا گیا ہے اس بارے میں کوئی لیٹیسٹ اطلاعات نہیں ہے لیکن بارہل یہ غدار ادھر ہی ہے شکیل افریدی پولیو کے قطروں کے بہانے اندر کے تمام حوالات حال لیتا ہے یہی نہیں یہاں پہ مرگیوں کے پروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے غفیہ کیمری لگا کے گھر میں اوپر سے پھینک دی جاتی ہیں مرگیاں اندر پورے گھر میں گھومتی ہیں اور جہاں تک ہو سکے ویڈیو کبریج کرتی ہیں یہاں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ عربی فیملیاں یہاں رہتی ہیں اور وزیرستان کے شہری کے ساتھ عربی فیملیوں کے بھی ساتھ چھوٹے ہوئی رہ رہی ہیں اور یہاں صرف حاجی محمد تارک نہیں بلکہ اسامہ بن لادن کی دو فیملیاں بھی موجود ہیں پھر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن یہاں پر نہیں ہے یہ ہے آج کی ویڈیو کی سب سے بڑی خبر کہ یہاں پہ اسامہ بن لادن نہیں ہے ان تمام رپورٹس کے بعد اچانک ایک پاکستان کے برگیڈیر سہید امریکہ کو پندرہ میلین ڈالر میں ایک راز بیچ دیتے ہیں آج بھی وہ کلیفونیا میں سیفٹی ایکٹ امریکن کے تیعت رہش پذیر ہیں اور نہ صرف رہش پذیر ہیں بلکہ انہوں نے وہاں پہ نشنلٹی بھی لے لی ہوئی ہے وہ اس وقت امریکہ میں بہت ہی پرتاہی زندگی گزار رہے ہیں جیہاں اس برگیڈیر سہید نے امریکہ پہ یہ راز بیچا کہ پاکستان کی آرمی نے اسامہ بن لادن کی لاش کو فریز کیا ہوا ہے اب کہانی کا اصل ٹویسٹ آتا ہے جیہاں اسامہ بن لادن کی لاش کو تربیلہ کے مقام پر فریز کیا ہوا ہے اب جیسے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اسامہ بن لادن تربیلہ کے مقام پر اس کی لاش کو فریز کیا ہوا ہے وہ اس کے پروف مانگتے ہیں تصفیری شکل کے پروف ایک لفافے میں ریمڈیویس لاہور کے مقام پر لے لیتا ہے یہ ساری قانی ہماری آئیسائی کو بھی کہیں نہ کہیں پتا چل جاتی ہے لیکن ان کو دیر ہو چکی ہوتی ہے دو دن بعد جب ریمڈیویس کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور اسی کے دوران پاکستان کے آئیسائی چیف کو امریکن سی آئی اے کے ہیڈ کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی شجا پائشہ صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے جی میں ٹھیک ہوں کہاں ہے اسامہ بن لادن وہ کہتے ہیں ہمیں ملا تو ہم بھی اسی کی سرط میں انشاءاللہ ایک دن مل جائے گا تو وہ کہتے ہیں اپنا ایمیل تو چیک کیجئے اور کچھ فیکس میں بھیج رہا ہوں یہ بھی چیک کر لیں وہ ایمیل اور فیکس دونوں بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ آپ بتائیں اسامہ بن لادن کہاں ہے جنرل شجا پائشہ تربیلہ کے مقام پر اسامہ بن لادن کی لاش کو فرید ہونے والی تصویریں دیکھ کے چونک جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلا جی ہاں آپ کے برگیڈیر سعید نے پاکستان کا سب سے بڑا راز بیج کر امریکہ بھاگ گیا کہتا ہے کہ جناب ایکسیلنسی میں خدا خدمت میں عادل ہوتا ہوں اور فون بند کر دیتے ہیں اگلے چوبیس گھنٹے میں پاکستان کے ودریانم کا خصوصی جات جنرل شجا پائشہ کو لے کر امریکہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے مافی تلافی اور مای باپ ہم سے غلطی ہوگی فلا 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 میں اپنی غفی اجنسیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے وقت کی نزاکت کو بھام کے اسامہ بن لادن کیونکہ طبعی موت فوت ہوئے ان کے گردوں کے انیس سو ستانوے میں ڈیل ایسس چڑھ رہے تھے اور اسی طرح وہ طبعی موت غالباً شاید دوہ دار ساتھ میں فوت ہو گئے تھے اسامہ بن لادن کی لاش کو فریز کر دیا گیا اور اس کو مشکل وقت کے لیے رکھ دیا گیا کہ کب ہم اسامہ بن لادن کو دنیا پہ اشکار کریں گے یا تو اس کے بدلے ڈالر لیں گے جیسے مجھرف لیتا رہا ہے یا پاکستان کا دفاع کریں گے مفادات کے تحت کوئی بھی پلان بنا سکتی ہیں اس لیے کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ انہوں نے غلط کیا تھا تو میرے خیال سے یہ زیادی ہوگی بلکل انہوں نے غلط شرط نہیں کیا بلکہ انہوں نے ٹھیک کیا جنانچہ اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں یہ لاشیں پکڑنے کے بعد اوباما کال کرتا ہے ہمارے آرمی چیف کو اور کہتا ہے کہ آپ کے پاس میرے ایک لگلی الیکشن کی چابی ہے آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس چابی کو بھول جاؤں گا آئی ام دا مین جو ایکسپوز کرے گا پورے امریکہ میں کہ میں نے اسامہ بن لادن کو پکڑ لیا ہے اور پھر وہی ہوا کہ اوباما نے نیشنل ٹی وی پہ آکے پوری قوم کو کہا کہ آج میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ الحمدللہ تو میں نے کہہ دیا وہ کہاں گئیں گے بارال اس نے کہا کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو پکڑ لیا ہے اور مردہ آلد میں پایا گیا ہے ہم نے اسے مار دیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ اس نے اپریشن کے بعد کہا اس وقت اس نے کہا میری چابی آپ میرے والے کریں اور ہماری جنسیوں نے کہا جی ویسے وہ آپ کے پاس یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے تو انہوں نے کہا لیٹ دیم دے اور اس کو ہم خود ہینڈل کر لیں گے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا اس وقت پوری بلیک پارٹل اور سی آئی نے آکے تربیلہ کے مقام پہ جہاں اسامہ بن لادن کی لاش تھی اس پورے کارڈن کر کے تمام چارج خود لے لیا بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے باہر پاکستان کی آرمی تھی لیکن اندر اسامہ بن لادن خود اس کے کٹرول میں چلے گئے تھے یہاں امریکہ اپنے فائبر کے ہیلیکاپٹر لانچ کرتا ہے جس میں میٹل لام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جو ہیلی پیڈ میں نہیں ہوتی ہماری جنسیاں کان کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی متوقع طریقہ ہو سکتا ہے پہلے خود امریکہ نے ہماری جنسیوں کو کہا کہ ہم سرجیکل اپریشن کریں گے سٹرائک کریں گے جس پر ہماری جنسیوں نے کہا اس طرح ہماری بیستی ہوگی یہ بغیرہ بغیرہ ڈا 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 جو بھی ہوا انہوں نے کالا ڈاکہ کے دریئے بگرا میر بیت سے ہوتے ہوئے کالا ڈاکہ کے دریئے غفیہ دریاء کے اوپر سے نیچی لینڈنگ کرتے ہوئے تربیلہ کے اوپر سے ہوکے تربیلہ کے مقام پر آئے آج دن تک لوگ سمجھتے ہیں کہ کالا ڈاکہ کے اوپر سے ہوکے منسے رہے سے وہ ککول آئے ایسا بالکل نہیں ہوا وہ کالا ڈاکہ سے ہوکے تھامنے تربیلے کی جیل اس کے اوپر سے تربیلے کے پانی کے اوپر سے ہلیکپٹر اڑتے اڑتے تربیلے پہنچے ہیں وہاں سے انہوں نے اسامہ بن لادن کو لوٹ کیا ہے جہاز میں ہلیکپٹر میں ڈالا ہے اور سیدھے بلالٹون آگئے ملالٹ اور آنے کے بعد اپنے پلان کے تیت انہوں نے ایک ہلیکپٹر بلکل بلڈنگ کے قریب آگے چھوڑ دیا پیراشوٹر امریکن ہلیکپٹر پائلٹ نے خود کو ہلیکپٹر سے باہر چلانگ لگا دی اور وہ خود پیراشوٹ کی مدد سے نیچے اتر گیا اس دوران ہلیکپٹر دروازے اور بلڈنگ کے ساتھ لگ کر تباہ ہو گیا جو کہ دو تین چار دن وہیں پڑھا رہا اور ہم میں سے مجتمیت کے آپریشن کا آغاز ہوا تھوڑی دیر بعد دو ہلیکپٹر اور آئے جنہوں نے اوپر سے لینڈ کیا نیچے انہوں نے اسامہ بن لادن کی تمام فیملی کو کارڈر آف کیا ان لوگوں ہلیکپٹروں میں محمد تارک کو گولی مار دی گئی اس کو شہید کر دیا گیا اس کے بچوں کو اور اس کی تمام فیملی کو اٹھا کے چکلالا ائر بیس پر لے گئے چکلالا ائر بیس پر تارک کے بچوں کو آف لوڈ کرنے کے بعد بگرا میر بیس پر افغانستان اسامہ بن لادن کے بچوں کو لے گر چلے گئے بعد میں وہ بچے پاکستان اور پھر پاکستان سے سعودی عربیہ چلے گئے اور اسامہ بن لادن کی لاش کو بقول امریکہ سمندر بھرد کر دیا گیا اور اس کو تفتفین نہیں کرنے دی گئی اگر اسامہ بن لادن اسی وقت مرتا تو وہ لاش ورثہ کے حوالے کر دی جاتی یا اس کو فوٹو نکال کے اس کے ساتھ ویڈیو بنا کے اس کو تفین کر دیا جاتا لیکن کیونکہ اسامہ بن لادن کے اس وقت کم از کم چار سے پانچ سال ایک فریج میں ہو چکے تھے اور لاش مکمل فریض تھی جس کی وجہ سے اگر فریض ہوئی لاش کو میں آپ کوئی بھی شخص اس کا چہرہ دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ اسامہ بن لادن آئے تھوڑا ہی فوت ہوئے یہ تو نیلا پیلا فریض ہوئا اسامہ بن لادن ہے یہ تو کپ کپ فوت ہو چکا ہے اس لیے اس کی لاش کو اٹھا کر سمندر کی اس جگہ پہ پھینک دیا گیا جہاں پہ فورن ویل مچھنیاں وغیرہ کھا جاتی ہیں برحل بیہیسیت مسلمان آگ پانی کی موت جو ہے اس کو شہدت کی موت قرار دیا گیا اسی طرح عورت کی زجکی کی موت کو شہید قرار دیا گیا اس کے تحت پانی میں پھینکنے کے بعد اس بات کی تو گرنٹی ہوئی کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے یہ ہے اپٹر بات کا وہ غفیہ آپریشن جن کی کڑیاں ایک دوسرے سے کیسے ملتی ہیں جو میں نے جوڑ کے آپ کو پوری اصل کہانی بتا دی بعض لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ اتنی بہترین سٹوری کا انسائٹ سورس آپ کے پاس کیا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور علم دیا ہے اسی کی مطابق سٹوریاں ہوتی ہیں بہرحال اسامہ بن لادن کی یہ وہ انسائٹ سٹوری تھی جو آپ سے میں نے شیئر کر دی اس قوم میں برگیڈیر فید جیسے بے غیرت بھی ہیں اور جنرل شجا پاسا جیسے غیرت مند بھی ہیں ان کو بے غیرت مند اس لیے کہوں گا کہ وہ پاکستان کا کیس لڑ رہے تھے اپنی ذات کا نہیں لڑ رہے تھے غلطی کی تھی ٹھیک کیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا فیصلہ کیا اسامہ کو کیوں رکھیں گے دیرہ ان رازوں یا ان معاملات تک میری یا آپ کی ارثائی نہیں ہے بہرحال یہ وہ غفیہ آپریشن تھا جس کا میں نے آپ کو بتانا ضروری تھا کہ اسامہ مل لادن کے حوالے سے آپ کو مجھے ہم سب کو پتا ہو کیسے سٹوری کیا ہے یوں اسامہ مل لادن اپٹ باد اپریشن میں شہید ہو گئے بعد میں ہماری جنسیوں نے ان کیمرہ ہمارے پارلیمنٹیرین کو پوری سٹوری سنائی جس میں مشہور ادمانہ ڈائلاغ چودری جناب مخدوم جوید آشمی نے کہا تھا چھجا پاشا کو کہ آپ کے ہوئے ظلم ہم آج بھی جو مجھے سیلوں پہ آپ لٹا گے مارتے رہے ہیں میری پیٹھ میں ہیں لیکن آپ ہمارے بچے بھی ہیں یہ نہیں ہو سکتا بہرون ملک سے کسی دوسرے ملک سے آپ پر کوئی شخص حملہ آور ہو اور میں یا کوئی بھی پکستانی اس کو دیکھتے رہیں کہ ایسا ہوا نہیں یہ نہیں ہم ہونے دیں گے اور نہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں بالکل کل بھی اپنے داروں کے ساتھ اپنے جنسیوں کے ساتھ تھے آج بھی ہیں اور انشاءاللہ مہشہ رہیں گے اور مجھے امید ہے کہ کرپٹ بھی لوگ ہوں گے کھاتے بھی ہوں گے سب کچھ ہوں گے برگیڈیر سہید بہت ہی کم ماہیں پاکستان میں پیدا کرتی ہیں یہاں اللہ کے فضل سے جانے قربان کرنے والے لوگ ہیں یہاں بہت کم ماہیں شکیل افریدی پیدا کرتی ہیں یہاں غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں یہاں ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں یہاں کرنل شیر جیسے کیپٹن کرنل شیر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں یہاں اولدار لالک حسین جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اس قوم پر فخر ہے میرے گاؤں میں میرے دائمائے ہر گاؤں میں قبروں کے ساتھ جھنڈے لگے ہوئے ہیں میں ان تمام سپائیوں کو سلوٹ کرتا ہوں یہ تھا آج کا ویڈیو کا موضوع اتنی تاریخی ریسرچ کے بعد اسٹوری کے بعد میرے حق بنتا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں شیر بھی کریں اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں نئی اسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں عادر ہوتا رہوں گا تب تک کیلئے اجازت اللہ